نحمدوه و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اسبابرکت محفل میں موجود انتہائی قابل قدر بزرگو دوستو بھائیو عزیز طلوہ یہ ہم سب کے لیے سعادت کا وقت ہے اور ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ ہم اس بابرکت اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں چونکہ پروگرام کا اختتام ہے اور بلکہ ختم ہو گیا ہے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ حضرات کو زیادہ بٹھائے جائے بہرحال ہمارے بزرگ ہمارے محترم حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہم سب کے لیے ہمارے بڑے ہیں اور اس شہر کی پہچان ہے اللہ تعالی ان کے سایت آدیر قائم رکھے ان کے حکم پر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا یہاں بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہیں یقیناً آپ نے نظرات سے خطاب بھی سنا ہوگا اور یہ بچے جو ہمارے اور آپ کے آپ کے سامنے ہیں یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھیں اور پڑھائیں سکھیں اور سکھائیں اور اس سے محبت رکھیں تو یہ وہ پاکیزہ اور اچھے لوگ ہیں جن کی صفت جن کی تعریف جن کا عزاز خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ کل قیامت میں حفاظ کرام جو قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے روست ہو جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے ایسے دس افراد کی سفارش کریں گے جو جن پہ جہانم واجب ہو گئی ہو بڑے بہت بڑے عزازات ہیں بہرحال یہ ادارے علوم قرآن اور علوم نبوت کی چھاونیاں ہیں اسلام کے قلعے ہیں انشاءاللہ ان کا کردار قیامت تک جاری رہے گا دنیا کی کوئی طاقت ان مدارس کو ختم نہیں کر سکتی ان حالات میں بھی جبکہ ہر طرف سے پریشانیاں مشکلات بھی موجود ہیں اور ہمارے مدارس والے ان مشکلات کو سہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے ان اداروں نے اس موجودت تعلیم سال کے اختتام پر جو آپ کے اور ہمارے اس ادارے سے جتنے بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہوگا ان کے ساتھ ملا کر ہمارے مدارس نے اس ملک اور قوم کو اٹھتر ہزار پانچ سو سے زائد حفاظ ایک سال میں دیئے ہیں یہ موجودت سال میں اور اسی طریقے سے کوئی تین تیس ہزار سے زائد علماء اور علماء ہمارے 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 امتحان مکمل ہوا ہے وہ اس میں ان کو سند فراغت اب ملے گی اور علوم نبوت کی تکمیل انہوں نے کی ہے ان کی تعدیت تعداد تین تیس ہزار سے زیادہ ہے لیکن اس میں جو میں نے آپ کو بتانے والی بات ہے سب سے خوشی کی بات وہ یہ ہے کہ اکیس ہزار ہماری بچیوں کی تعداد ہیں جنہوں نے اولہ سے لے کر دور حدیث تک علوم نبوت کی تکمیل کی اور آج جب وہ اکیس ہزار گھروں میں جائیں گی تو یہ اسلامی انقراب ملپا ہوگا ایک جانب آٹھ مارچ کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں کیا ہوا ایک کردار وہ ہے کوئی زیادہ وقت نہیں بات کرنے کا اور دوسرا کردار ان دینی مدارس کا ہے جو ہم ہر سال ہمارے مدارس ہزاروں کی تعداد میں گزشتہ سال سولہ ہزار بچیاں ہمارے مدارس سے علمات بنی فاضلات بنی اس موجودہ سال میں ان کی تعداد اکیس ہزار تک بڑھ گئی ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا آپ حضرات بھی ان مدارس کے ساتھ تعاون کریں مدارس کی سرپرستی کریں نگرانی کریں ہم آپ کے لئے مکمل ہمارے حضرات حاضر ہیں مدارس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ آئیں بیٹھیں خود بھی سکھیں اور اس کی سرپرستی تعاون بھی کریں میں ایک بار پھر حضرت قاری صاحب دامت برکات حضر علیہ اور ان کے ساب زاد گان مدارس کے دیگر انتظامی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملاقات کا شرف بخشا اور یہ جو ایک عظیم اجتماع انہوں نے ترطیب دیا ہے جن بچوں نے قرآن کریم یا حفظ سلح جو جارے صلی علیہ محمد وعلى محمد کما صلی تعالی انکر حمید مجید اللہ بارک على محمد وعلى محمد کما بارک تعالی ابراہ ọi ابراہ انکر حمید مجید اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا رحم الراحمین یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ ایسے دارے کے وہ دن دگنی رات چھگنی ترکی نصیب فرما یا اللہ ایسے دارے کے فیض کو پورے علاقے پورے شعر پورے عالم میں پھیلا دے یا اللہ یہاں سے دین کے چشم جاری فرما دے یا اللہ یہاں دین کے چشم جاری فرما دے یا اللہ ملحب حق میں جتنے مدارس ہیں یا اللہ ان تمام مدارس کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما صلحہ کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین و شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے حضرات علماء کرام دنیا سے روست ہو گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ حضرین مجلس کے جتنے عزیز و عقار و رشتہ دار مام باپ بھائی وین دنیا سے روست ہو گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ سب کے دراجات کو بنن فرما یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں علا مقام نصیب فرما یا اللہ ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم ملالیہ پشل دو چار روز سے بیوار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملا عاجلا مسلم حضرت نصیب فرما یا اللہ ان کے سعیت تعدیر ہمارے سروں پر قائم فرما یا اللہ ان کے ذریعے اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ فرما وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین مرحمت کے آرحمت